اسلام علیکم آپ لوگوں کو اپنا سجاد کھیڑا ذریعی مشروع ساتھ حاضر ہے میرے کاشکار بھائیو آج آپ کو خادوں کے بارے میں بتائیں گے کہ بنانی علاقوں میں جب آپ بجائی کر رہے ہوں گندم کی تو اس وقت ہمیں کونسی اور کتنی مقدار میں خاد جالنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وہ علاقے جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں ان علاقوں میں جب آپ گندم کی بجائی کر رہے ہوں اس وقت ہمیں کونسی اور کتنی مقدار میں خاد جالنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایسے علاقے جہاں بارشیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں اور ان علاقے میں جب آپ گندم کاش کر رہے ہوں تو اس وقت ہمیں کونسی اور کتنی مقدار میں خات ڈالنی چاہیے بیجائی کے وقت اس ویڈیو میں آپ لوگ کو مکمل تفصیلات بتائی گئی ہیں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ کو مکمل سمجھا سکے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ذرہی معلومات آپ لوگوں تک پہنچتی رہے میرے کاشکار بھئی اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے بارانی علاقے کی بارانی علاقے میں جب آپ گندم کی کاش کر رہے ہوں تو اس وقت بیجائی کے وقت جو آپ نے کھا دینی ہے ایک بری ڈی اے پی دینی ہے ایک بری یوریا اور اس کے بعد جنہ آپ نے آدھی بری ایس او پی استعمال کرنی ہے بارانی علاقے میں جو زیادہ موسٹلی علاقے آتے ہیں ان میں مظفرگاڑے لئیا ہے بکھر ہے ڈیرہ غازی خان ہے میاں علی جانٹ اور خوشہ آپ شامل ہیں ان علاقے میں جب آپ گندم کی بیجائی کر رہے ہوں تو پھر آپ نے ایک بری ڈی اے پی ایک بری آپ نے یوریا کی اور آدھی بری آپ نے ایس او پی استعمال کرنی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کم بارشوں والے علاقے کی کم بارشوں والے علاقے میں جو شامل ہیں تلہ گنگ پینڈداد خان اور چکوال والے علاقے شامل ہیں جب آپ ان علاقوں میں گندم کی بیجائی کر رہے ہوں تو بیجائی کے وقت آپ نے جو کھادیں دینی ہے سوا بری آپ نے ڈی اے پی دینی ہے سوا بری آپ نے یوریا کی دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے آدھی بری ایس او پی استعمال کرنی ہے گندم کی بیجائی کے وقت اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو زیادہ بارشوں والے ایریاں ہیں زیادہ بارشوں والے جو ایریاں ہیں ان کے نام یہ ہیں راولپنڈی، اٹک، جہلم، سواوا، ناروال، گجرات، خاریاں اور شکرگڑ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں جب آپ گندم کی بیجائی کر رہے ہوں تو پھر آپ نے جو اس مہاں آپ نے جو کھادوں کی مقدار دینی ہے ان علاقوں میں آپ نے ڈی اے پی ڈی اے پی، ڈی اے پی، ڈی اے پی، ڈی اے پی آپ نے استعمال کرنی ہے اور ایک بیگ جو نہ آپ نے ایس او پی کا استعمال کرنا ہے امید کاشکار بھئیو آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی جن دوسرین چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ذرہی معلومات آپ لوگ تک پہنچتی رہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ